محمد اللہ پانچوے رکو سے شروع ہو کر جو مسلسل اور براہ راز خطاب بنی اسرائیل سے ہوا ہے وہ جیسا کہ میں کئی مرتباز کر چکا ہوں دس رکووں سے بھی زیادہ پر پھیلا ہوا ہے چنانچہ پانچوے رکو سے شروع ہو کر اور پندروے رکو کی ابتدائی دو آیات بھی اس میں شامل ہیں یہ تقسیم میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یہ خطاب جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اس کے زمن میں پہلے رکو یعنی پانچوے رکو کی ساتھ آیات گویا کہ ام الخطاب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ جڑھ ہیں بنیاد ہیں اساس ہیں اس خطاب کی جن میں کہ انداز ہے دعوتی اس میں دعوت کا دل جوئی کا ترغیب کا تشویق کا اپیل کا انداز ہے البتہ چھٹے رکو سے شروع ہو کر پندوے رکو کے آغاز تک یہ مسلسل ایک فرد جرم ہے جو عائد کی گئی ہے ان کے تاریخ کے مختلف حالات و واقعات کے حوالے سے پھر ان میں مختلف مواقع پر اور مختلف ادوار میں جو گمراہیاں پیدا ہوئیں اخلاقی اور عملی اور اعتقادی اور علمی اور فکری ان کا ایک اجمالی خاکہ ہے جو ان سوا نو رکووں پر پھیلا ہوا ہے ان میں سے بھی یہ پہلے دو رکو جو ہیں اس فرد جرم کے چھٹا اور ساتھا رکو یہ دونوں بہت آپس میں مربوط اور مسلسل ایک مضمون ان میں موجود ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے کہ کتاب اُن احکمت آیاتہو سُمَّ فُسِّلَتْ مِلَّدُ الْحَكِيمِنْ خَبِيرُ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی جاتی ہیں پھر ان کی تفصیل بیان ہوتی ہے تو یہاں اس فرد جرم میں بھی دو حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دو رکو ان میں گویا کہ اجمالاً وہ فرد جرم مکمل ہو جاتی ہے بلکہ یہ کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ بھی گویا کہ سنا دیا جاتا ہے البتہ پھر مزید رہ جائیں گے سوا ساتھ رکون میں مزید اسی میں اسی اجمال میں تفصیل کا رنگ بھی آپ کو ملے گا کچھ اضافی چیزیں بھی ملیں گی لیکن ایک اعتبار سے یہ دونوں رکو جو ہیں آپس میں بہت پیوست ہیں مضمون کے اعتبار سے یہی وجہ ہے کہ میں آج تلاوت کر رہا ہوں دونوں رکووں کی اور کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرانے والا ہے کہ آج اور کل میں ہم ان دونوں رکووں کا مطالعہ مکمل کر لیں اگرچہ مولانا امین ایسر اسلاحی صاحب نے آٹھوے رکو کی پہلی آیت کو بھی اسی سلسلہ آیات کے ساتھ مربوط قرار دیا ہے چنانچہ انہوں نے جو سیکشنز بنائے ہیں اپنی تفسیر میں تدبر قرآن میں اس میں ان دونوں رکووں کی پندرہ آیات کے ساتھ سولویں آیت وہ بھی شامل کی گئی ہے جو آٹھوے رکو کی پہلی آیت ہے لیکن میں نے جہاں تک غور کیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ رکووں کے نشان معین کیے ہیں انہی کی تقسیم زیادہ مناسب ہے اور زیادہ درست لگتی ہے ان دو رکووں کے مضامین تو یقیناً باہم بہت پیوست ہیں اور مربوط ہیں البتہ یہ کہ آٹھوے رکو سے ایک نیا سلسلہ مضمون ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا تو آئیے کہ پہلے ہم تلاوت کر لیں سورہ بقرہ کے چھٹے اور ساتھوے رکو کی یہ جو فلم ہے آپ کے سامنے یہ صرف ساتھوے رکو کی ہے چھٹے رکو کی ہے ساتھوہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن یہ کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک ہی سلسلہ کلام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیعا ولا يقبل منها شفاعت ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُزَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَصْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتٌ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاظِكُمُ الْعِجْلَ فَطُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ أُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَعَنتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حِيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ استَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِسْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَا نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِتُوا مِسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآوُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيبُ رَبِّ شرحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین پچھلے درس میں میں یرز کر چکا ہوں کہ یہ جو فرد جرم شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے خلاف اس کے آغاز میں جو دو آیات آئی ہیں بعین ہی یہی دو آیات اختتام پر آئی ہیں اور یہ صرف ایک بات ہے ایک انداز ہے بات کے بتانے کا سمجھانے کا اور اس کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں پھر یاد رہتی ہیں کہ اس کی تشبیح ہے جیسے کہ بریکٹس شروع ہوتی ہیں اور بند ہوتی ہیں اور بریکٹس جو ہے خاص طور پر بڑی بریکٹس جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہی ہے ایک خط ہے مستقیم افقی لیکن یہ کہ اس کے جو دونوں طرف کی بریکٹس ہیں ان کے ایک طرف کا ایک طرف ہوگا اور اس کے بریکٹس ہوگا آخر میں جب بریکٹ بند ہوگی بس اتنا ہی فرق ان دو آیات میں ایک آیت جو کہ توں البتہ دوسری آیت میں ذرا ترتیب بدل گئی ہے جیسا کہ میں پشلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں آج بھی دوبارہ سامنے آ جائے گا لیکن یہ کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ جو اسلوب یہاں پر قرآن مجید نے اختیار کیا اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پانچویں رکو میں بھی پھر یہ کہ اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے پھر جب یہ خطاب قتم ہو رہا ہے پھر بعی نہیں یہی آیت دھرا کر آ رہی ہے اس سے جو اشارے ہیں یہ قرآن مجید کی یہ ترتیب یہ سیاق و سباق یہ جو مضامین کی تقسیم ہے یقیناً اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے بہرحال اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی ہے لیکن مجھے تو اسی میں الحمدللہ کہ اس سب سے مشکل مسئلے کا حل ملا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر جب نومت آئے گی آٹھوے رکو کی پہلی آیت کے جب وہ مطالعہ کریں گا تب اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی اس کا جو حل ہے میرے ذہن میں اسی تقسیم کے حوالے سے ہوا فرمایا اے بنی اسرائیل بیان کر چکا ہوں اسرائیل حضرتِ یعقوب کا لقب ہے عصر اور عیل سے مل کر بنا ہے عصر بمانی عبد عیل بمانی اللہ عبداللہ یہ گویا کہ ان کا لقب ہے اے عبداللہ کی اولاد یعنی حضرتِ یعقوب کی اولاد اسکروا نعمتی اللہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی یہاں جو تقرار ہے پچھلے رکوع کی پہلی آیت میں بھی اس کرو نعمتی کافی تھا لیکن اس کے بعد اللہ تھی انعامتو علیکم اس میں تعقید بھی ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں اصل فضل ہے ہمارا جو ہم نے تم پر کیا انعامتو علیکم میں نے انعام کیا تم پر یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تمہیں فضیرت عطا ہوئی ہے یہ جان لو کہ یہ وحبی ہے عطا کردہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس میں تمہارے استحقاق کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے استحقاق کی بنیاد پر مجھے کوئی چیز ملی ہے تو اس میں عجب پیدا ہوتا ہے فقر پیدا ہوتا ہے غرور پیدا ہوتا ہے اور یہی عجب اور غرور اور فقر جو ہے یہ در حقیقت بہت سی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی بنیاد اور سبب بن جاتا ہے تو فرما یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی یہ یہاں اس پچھلی آیت کے مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ عربی زبان کا نحف کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات ظرف جو ہے اس کو جمع اس کی کر کے لیکن اس میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے یہ ظرف ہے عالم اور اس میں تمام انسان ہیں عالم انسانیت تمام اقوام اور مختلف جو بھی علاقے کے اندر نسلیں آباد ہیں تو مراد تمام جہانوں سے کیا ہے جہان کے تمام اقوام تمام اقوام عالم جمع یہاں پر عالمین آیا ہے عالم کی جمع آیا ہے مراد اصل میں اس عالم میں بسنے والے لوگ عالم انسانیت میں جو اقوام شامل ہیں جملہ اقوام عالم پر تمہیں فضیلت دیں اور فضیلت کس معنی میں ہے یہ میں نعمت کے زمن میں بھی پچھلے درست میں ارز کر چکا ہوں کہ اصل نعمت کیا ہے اللہ کی نعمت حدایت اور یہی در حقیقت فضیلت ہے جیسے کہ تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا قرآن مجید سے بالخصوص سورہ حدیث کی آیت نمبر 26 سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے خاص کر لیا حضرت ابراہیم کی نسل کو یہ اب حضرت ابراہیم کے بعد انہی کی اولاد کی مختلف شاخوں میں نبوت و رسالت و انزال کتب کا سلسلہ جاری رہا شریعت انہی کو آتا ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے یہ اس کی تکمیلی شکل ہے ہدایت خداوندی کبھی حکمت کی شکل میں ہوتی ہے جس کی ایک بڑی نمائی مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَا نِشْكُرْيَ اللَّهِ اور یہ بات سب کے نزدیک تقریباً مسلم ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امت ہی تھے ایک حکیم اور دانہ انسان اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں نبوت رہی ہو اگرچہ یہ ہمیں معلوم ہے اصولاً کہ انبیاء اور رسول صرف وہی نہیں آئے ہیں دنیا میں جن کا ذکر قرآن میں ہے قرآن مجید کی نص ہے بہت سے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ہر قوم میں یا ہر علاقے میں نبی اور رسول آئیں ہدایتِ خداوندی چنانچہ جو الفات ہیں اس عموم کے اس میں لفظِ نبوت نہیں ہیں بلکہ نظیر وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اللَّهَ خَلَى فِيهَا نَزِير نہیں کوئی بستی ایسی جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو یا یہ کہ وَلَيْ كُلِّ قَوْمٍ حَاد ہر قوم کے لئے ہم نے حادی بھیجے ہیں تو حادی ہونا نظیر ہونا یہ مستلزم نہیں ہے نبی اور رسول ہونے کو بہرحال حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا معاملہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اب سے تقریباً چار سوہ چار ساڑھے چار ہزار برس قبل کا معاملہ ہے اور جہاں تک تاریخ انسانی کا تعلق ہے جو بھی اب تک ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہو سکی ہیں وہ بھی تقریباً اسی دور سے متعلق ہے گویا کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام at the dawn of history جس کو ہم کہیں گے یہ گویا کہ تلو ہے تاریخ انسانی کا اس وقت اس دور سے حضرتِ عبراہیم کا تعلق ہے حضرتِ نوح علیہ السلام حضرتِ حود حضرتِ سالح اور بہت سے آئے ہوں گے انبیاء حضرتِ نوح کی اولاد میں اس لیے کہ حضرتِ عبراہیم سے پہلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ رہا ہے حضرتِ نوح کی نسل میں اور حضرتِ نوح کے تین بیٹوں کی نسلیں جو ہیں وہ دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیلی ہیں تو وہاں بھی یقیناً نبی اور رسول آئے ہوں گے حضرتِ نوح اور حضرتِ عبراہیم کے درمیان یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف غنی کا ذکر جن کا قرآن میں آیا ہے صرف وہی رسول آئے ہوں یعنی حضرتِ حود اور حضرتِ سالح اور اسی طریقے سے اور دو ہی کا ذکر قرآنِ مجید میں ملتا اس لیے کہ تیسرے حضرتِ لوتھ ہیں وہ کنٹمپریری ہیں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں اور آپ ہی کے زمانے میں آپ بھی پر ایمان لائے ہیں اگرچہ وہ بھی رسول بنا کر بھیج دیئے گئے ایک آت علاقے کی طرف لیکن یہ کہ اس دور میں تو نبوت اور رسالت دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے بعد قرآنِ مجید میں سورہِ حدید کی آیت نمبر چھبیس سے یہ لازم آتا ہے کہ پھر نبوت اور رسالت حضرتِ عبراہیم کی نسل ہی میں رہی ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمًا نبوت اول کتاب ہم نے ان کی نسل ہی کے اندر معین کر دی رکھ دی نبوت اور کتاب اس اعتبار سے یہ نسلِ عبراہیمی جو ہے اسی کے اندر یہ سلسلہِ نبوت اور رسالت جاری رہا اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں سب سے زیادہ یہ سلسلہ جاری رہا ہے یہ حضرتِ عساق کے بیٹے حضرتِ یعقوب اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے یہی ہیں جنہیں کہ دنیا میں عام طور پر جانا جاتا ہے کہ پروفٹس آف ڈی اول ٹیسٹیمنٹ جن کا ذکر جو ہے تورات کے اندر آتا ہے اس کے مختلف صحیفوں کے اندر موجود ہے یہ فضیلت ہے جو تمام جہان والوں پر یعنی تمام اقوامِ عالم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اسی نبوت اور رسالت کا پھر مظہر یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ توحید اپنی سریح اور واضح صورت میں صرف انہی کے ہاں پائی گئی ہے باقی دنیا جو ہے کہیں اسلام پرستی چل رہی ہے کہیں کواکی پرستی چل رہی ہے کہیں مظاہر پرستی چل رہی ہے کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے کہیں سانپوں کو اور مچھوں کو پوجا جا رہا ہے تو مظاہر پرستی جو ہے دنیا میں ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی لیکن یہ قوم جو ہے through the history تاریخ کے دوران توحید پر قائم رہی ہے اس میں عملی گمراہی آئیں اور دوسری اعتقادی گمراہی آگئیں عجب پیدا ہو گیا فقر پیدا ہو گیا بدعملی پیدا ہو گئی اخلاقی زوال آ گیا لیکن بائی ان لارج یہ کہا جائے گا کہ یہ قوم بحثیت مجموعی توحید پر قائم رہی ایسے ادوار بھی آئے ہیں جن قوموں کے پاس یہ رہے ہیں ان کے اثرات انہوں نے لے لیے کنعانیوں کے اثرات معابیوں کے اثرات جنانچہ ان کے ہاں شرکی آلائش بھی آ گئی لیکن تسلسل کے ساتھ یہ قوم جو ہے بحثیت مجموعی توحید خداوندی پر قائم رہی یہی در حقیقت اس کا فضیلت کا سب سے بڑا طرح انتیاز ہے یہی آیت آخر میں آئے گی صرف اس فرق کے ساتھ یہ تو جوکتو ہوگا یعنی عدل اور شفاعت کے اندر ترتیب صرف بدل جائے گی یہاں جو ہے یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مسلمان قوم کے اندر جب زوال آتا ہے تو اس کا اصل سبب ایمان بالآخرت میں زوف کا پیدا ہو جانا ہے میں نے بارہا یہ بیان کیا ہے اور پچھلے سال جو یہاں پر محاضرات قرآنی ہوئے حقیقت ایمان کے موضوع پر تو ایک تقسیم یاد ہوگی جو حضرات اس میں شریک رہے ہیں کہ ایمانیات سلاسہ میں میں نے ایک تقسیم کی کہ جہاں تک ایمان اصولی علمی نظری اعتبار سے ایمان کا تعلق ہے اہم ترین ایمان ایمان باللہ یا توحید لیکن جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے فکحی ایمان کا تعلق ہے جس کی منیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان مانا جائے تو وہ ہے ایمان بالرسول ایمان بالرسالت جو رسول کو مانے گا وہ مسلمان ہے جو نہیں مانے گا چاہے بڑے سے بڑا وہ وحید ہو آخرت پر کتنا ہی یقین لکھتا ہو رسول کو نہیں مانے گا تو وہ اس امت کے دائرے سے خارج لیکن عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے انسان کے عملی رویہ کے اوپر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے جس کی چھاپ پڑتی ہے وہ ایمان بالاخرہ ہے اگر یہ گریفت رہے کہ جانا ہے اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں وہاں کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر اس ایمان بالرسالت کی پختگی بھی ہو اس کی انٹینسٹی بھی ہو پھر یہ کہ کوئی غلط عقیدہ جو ہے اسے غیر مؤثر نہ کر دے یہ غیر مؤثر کرنے والے اعتقادات یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی آخرت پر ایمان بھی ہے لیکن یہ کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی سفارش سے وہاں چھوٹ مل جائے گی چھٹکارہ ہو جائے گا لہذا کچھ تھوڑی بہت جو ہے ان ہستیوں کے لیے کچھ جو ہے ڈندوت کی جائے کچھ ان کے لیے بھی مراسم عبودیت بجا لائے جائیں تو ان کی شفاعت سے ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گی یا یہ کہ اسی طریقے سے ہم تو ہیں ہی بخشے بخشائے اس لیے کہ ہم تو ایک خاص امت سے متعلق ہیں ہمارا ایک تعلق ہے انبیاء کی نسل سے ہم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں تو بہرحال ہمارے ساتھ کوئی ترجیحی معاملہ ہوگا دوسروں کے ساتھ ہمارا اور ان کا معاملہ وہ بلکل ہموزن نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ ہم اگر جہنم میں جھوکے بھی گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو چند دن لن تمثلن نارو اللہ یام معدودات یا معدودہ دو جگہ یہ آیت آئی ہے صرف اس نے ایک فرق کے ساتھ معدودہ یا معدودات معدودات کے وزن پر جو جمع آتی ہے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اطلاق دو تین پر ہوتا ہے گویا کہ صرف دو تین دن کے لیے صرف ہم جہنم میں جھوکے جائیں گے باقی ہمیں نکال لیا جائے گا خلود فن نار ہمارے لیے نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس سے جیسے زیرو سے جب ضرب دی جائے تو بڑی سے بڑی رقم ہو زیرو سے ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی ایمان بالآخرہ کتنا ہی اپنی جگہ پر مضبوط ہو کتنا ہی اس پر یقین ہو بعض سے بعد الموت پر بھی اور حشر و نشر پر بھی لیکن اگر اس قسم کا کوئی عقیدہ شامل ہو جائے شفاعت باطلہ کا کوئی تصور ہو یا یہ کہ اپنے بخشے بخشائے ہونے کا کوئی تصور ہو ہم تو اللہ کے خاص منظور نظر ہیں ہمارا معاملہ مختلف ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ایمان بالآخرہ گویا کہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا اگرچہ موجود ہے بظاہر زبانی اقرار کی حد تک لیکن اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی اس کا کوئی اثر انسان کے کردار پر اس کے عملی رویہ کے اوپر پھر ظاہر نہیں ہوگا چنانچہ اس پورے سلسلہ مضمون کے ابتدا اور اختتاب پر اور اس میں سب سے بڑے بات جو آ رہی ہے وہ کیا ہے ایمان لاہو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان پر سب سے زیادہ آنے آنے والی بات کونسی ہے کہ ہم تو بہت فضیلت والی قوم ہیں یعنی ان دونوں آیتوں کا تعلق دیکھئے کہ سابقہ رکوع کے مضامین کے ساتھ اصل میں تعلق کیا ہے کیا چیز مانے ہو رہی تھی ان کے علماء نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم یارفونہو کما یارفون ابناہو ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے انہی کے قرب کی وجہ سے یسرب کے قبائل تھے ان کو ایمان نصیب ہو گیا پہلے مرتبہ جو چھ افراد جو ایمان لائے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سن دس کے موسم حج میں ان کے پاس جب حضور پہنچے ہیں اور آپ نے دعوت پیش کی ہے تو روایات میں آتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھا اس لیے کہ یسرب شائع ہوئے لوگ تھے یہ اور یہود سے وہ سنا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان کی بیرست کا وقت قریب آ چکا ہے جب ان کی بیرست ہوگی ہم ان پر ایمان لائیں گے ہم ان کو مانیں گے ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے تو انہوں نے آپس میں کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں یہود تو سبقت کرو پہلے تم ایمان لے آؤ اس سے قبل کہ وہ ایمان لائے تو گویا کہ وہ علم جو انہیں حاصل ہوا اس وجہ سے کہ مدینے میں یہودی بھی آباد تھے اور ان کے ہاں تذکرے تھے کہ نبی آخر زمان کی بیست کا وقت قریب ہے وہ ذریعہ بن گیا وسیلہ بن گیا یہ علم ان کے سبقت اللہ ایمان کا لیکن وہی جو ان کا عجب تھا غرور تھا ان کا فخر تھا اپنی جو بھی نسلی برطری ہے اس کا جو تصور تھا یہاں پر بھی نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی لیکن یہ فضیلت تمہارے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہماری عطا کرنا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے اے نبی اگر ہم چاہیں تو یہ وہی جو ہم نے کی ہے آپ کی طرف یہ قرآن مبارک جو آپ کو ہم نے عطا کیا جب چاہیں سلب کر لیں لے جائیں آپ کے حافظے سے مہب کر دیں آپ کے قلب سے سلب کر لیں ہمارا اختیار کامل ہے اس لیے کہ جو وہمی شئے ہے عطائی شئے ہے وہ جو بھی واہب ہے عطا کرنے والا ہے وہ جب چاہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے اسی عطبار سے ہے وہ شیر بڑا پیارا کہ لا ہی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ کوئی ہماری خانہ ذات شہر نہیں ہے ہمارا وجود ہماری حیات ہماری زندگی عطائی ہے عطا کرنے والے نے دی ہے جب تک اس کا وہ حکم ہے ہم رہیں گے جب اس کا فربان آئے گا ہم واپس لوٹ جائیں گے تو اس عطبار سے انی فضلتکم علی العالمین سے پہلے پھر تقرار کی گئی انعمتو علیکم میں نے عنام فرمایا تم پر یہ میرا میری دین ہے میری عطا ہے اور یہ فضیلت عطائی ہے یہ تمہاری استحقاقی نہیں ہے تمہارے اپنا ذاتی جو ہے اس کی بنا پر نہیں ہے اس اعتبار سے اب ان کے اندر ذرا سا ہوتا یہی ہے کہ مردی و نامردی قدم فاصلے دارت ہدایت اور گمراہی کے درمیان کوئی بہت لمبے چوڑے فاصلے نہیں ہوتے بال برابر ذرا آدمی جو ہے یک لحظہ غافل گشتم و ست سالہ راہم دور شد قرآن نہیں کہہ رہا کہ فضیلت دی اس اعتبار سے اگر ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ تو کوئی حرج نہیں یقیناً اللہ نے انہیں پسند کیا قرآن مجید خود کہہ رہا اللہ نے پسند کیا چنا انہیں برگزیدگی عطا فرمائی لیکن بس یہی سے ٹھوکر کھا کر اس کو اپنا ذاتی وص سمجھ لینا اور اس کے بنا پر مغرور ہو جانا اس کے بنا پر فخر جو ہے اپنے اندر پیدا ہو جانا رجب یہی چیز ہے کہ جو پھر ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے بحروم رہے اب اس میں ڈرائی جارہا اس دن سے ڈرو وہ دن اس دن کا خیال کرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گی یعنی کام نہ آ سکے گی جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں وَتَّقُوا يَوْمَ لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَ کوئی جان کسی جان کے کام نہ آ سکے گی یہ تجزی جو ہے نفس کے لیے چونکہ مونس کا سیغہ ہے اسی اعتبار سے یہ چیز چونکہ قرآن مجید کے بڑی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ساری گمراہیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہم بھی امتِ مرہومہ ہیں جیسے وہ چوزن پیپل آگ دی لارڈ جیسے ان کو یہ ایک غرہ تھا یہ بھی امتِ مرہومہ ہے جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں بس تیرے محبوب میں امت کی امت میں ہونے کی بنا پر ہمارا ایک استحقاق ہے ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے اس اعتبار سے یہی مضمون جو دو مرتبہ یہاں آیا ہے جیسے میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا جیسے کہ پچھلے رکوع کے اختتام پر آیا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے وہی آیت آ جائے گی انیسویں رکوع کے شروع میں اس لیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات میں تو کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو قوانین پہلے تھے وہ آج بھی ہیں تمہیں بھی یہ مدد کی ضرورت ہے مسلمانوں اس لیے کہ تم پر بہت بڑا بوجھ آ رہا ہے ذمہ داری آ رہی ہے اب تم شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا جا رہے ہو اپنے اس مقصد کو اور مشن کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہے لیکن مدد ملے گی صبر اور نماز سے جیسے کہ کہا گیا بنی اسرائیل سے اسی طریقے سے یہ آیت جو دو دفعہ آئی ہے بنی اسرائیل سے خطاب میں وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْدِي نَفْسٌ دو سو چمون میں مسلمانوں سے خطاب کر کے آیت القرصی جو ہے دو سو پچپن اس سے جو پہلی آیت ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِ يَوْمٌ لَا بِعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو خرچ کر دو لگا دو کھپا دو وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے راستے میں خصرف کر دو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھم کے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی لیندین ہوگا نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی تو یہ مضمون جو ہے اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے چنانچہ دو مرتبہ اگر بنی اسرائیل سے خطاب کر کے آیا تو جب مسلمانوں سے خطاب کا وقت آیا تو وہاں بھی وہی بات دور آئی گئی ویسے یہ کہ مکی صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بار بار آیا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِذْرَ اُخْرَا نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے اپنی اپنی گشلیاں جو ہیں اپنے اپنے قلدوں پر ہوں گی نیکی ہے تو وہ بھی کسی کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اور کسی کی اگر بدی ہے تو وہ بھی کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں را لی جائے گی اسی طریقے سے فرمائے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُونَ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہ دن کے جس دن نفع نہیں پہنچائیں گے نہ کوئی مال جو ہے مفید ہوگا نہ بیٹے مفید ہوگے نہ بیٹے کام آسکیں گے البتہ یہ کہ اگر اولاد صالح ہیں اور اس کی تربیت میں اگر والدین کا اپنا بھی حصہ ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے لیکن یہ ہے کہ محض کسی کا نیک ہونا جو ہے وہ دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوگا إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر وہ سوائے اس کے جو اللہ کے حضور میں حاضر ہوا ہے اپنے قلب سلیم کے ساتھ دل پر میل نہ آنے دیا جائے دل کے اندر روح کے اندر علودگی نہ آنے پائے گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ اس کو ملوث نہ کر دیں اسی طرح وقشو یومن یہ سورہ لقمان کے آیت بڑی اہم ہے وقشو یومن لا يجزی والدن ان ولدہی شاین ولا مولودن هو اجازن ان والدہی شایع دروس دن سے جس دن کے کوئی والد جو ہے اپنے اولاد کے کام نہیں آ سکے گا نہ اولاد اپنے والدین کے کام آ سکے گی اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبیلٹی خود فیس کرنی ہے جیسے کہ گوھر جگہ پر فرمایا کہ کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو وہاں انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے اور وہ تو دو مقامات جو ہیں قرآن مجید کے بہت ہی لرزہ تاری کر دینے والے ہیں جیسے کہ سورہ معارج میں بھی آیا ہے اور آخری پارے میں بھی آیا ہے یوم یفر المر من اخیح و امہی و ابیح و صاحبتہی و بنیح لَكُلِّمْ رَئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْزٍ شَعْنُ يُغْنِي جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی ہی اپنی ہی دھن اپنی ہی فکر ہوگی ہر ایک کو جو ہے وہ بس اپنا انجام جو ہے اس کے بارے میں فکر خدامنگیر ہوگا کسی اور کے بارے میں وہ کچھ اس وقت سوچ بھی نہیں سکے گا اس سے بھی زیادہ لرزہ تاریخ کر دینے والے الفاظ جو ہیں وہ سورہ مارچ کہیں جس دن کے انسان یہ چاہے گا مجرم یہ چاہیں گے کسی طرح فدیہ میں لے لیے جائیں ان سے اس کے بیٹے اور فدیہ میں لے لیے جائیں بیوی بھی اور فدیہ میں لے لیے جائیں بھائی بھی اور اس کا وہ سارا کنبہ قبیلہ جس نے کہ اسے پناہ دی پالہ پوسہ اس کی حفاظت کی اور جو بھی زمین میں ہے کل تمام مخلوقات فدیہ میں لے کر اور کسی طریقے سے اس کو نجات مل جائیں تو اب یہ کیفیت جو ہے جب تک کہ یہ سامنے نہ رہے اس وقت تک ایمان بالآخرہ جو ہے اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی اس کا کوئی اثر انسان کے قلب پر اس کے کردار پر اس کے عمال پر وارد نہیں ہوگا دوسرا فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُمْ اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اس میں اصل میں اگرچہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر شفاعت کی نفیہ کلی بھی آئی ہے لیکن بعض مقامات پر اس کا ایک اثبات بھی آیا ہے اور وہ اثبات یہ ہے کہ جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا اور جسے اجازت دے دے چنانچہ شفاعت کی پھر ہمارے ہاں دو قسمیں ہوئی ہیں احادیث میں ان کی مزید تفصیل بھی ہیں لیکن اس میں فرق و تفاوت کیا ہے بنیادی طور پر ویسے یہ مضمون آئے گا بلکل یقجہ ہو کر جس آیت کا میں نے ابھی حوالہ دیا آیت نمبر دو سو چون سورہ بقرہ کی اس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے وَلَا شفاعت کوئی شفاعت نہیں کوئی بھی شفاعت اور کوئی سفارش نہیں لیکن اگلی آیت آیت القرصی میں ہے اس میں تھوڑا سا استثناء جو ہے کر دیا گیا مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعِنْدَهُ إِلَّا بِعِذْنِهِ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے حضور میں مگر اس کی اجازت سے تو معلوم ہوا کہ اذن رب کے ساتھ شفاعت وہاں ہوگی یہ مسئلہ جو ہے اس میں بس ایک باری فرق اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ جس کے حق میں شفاعت کی جانی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے اپروفڈ ہو اور جو شفاعت کرے اسے بھی اذن ملے قرآن مجید سے یہ دوہری اذن کا ثبوت ملتا ہے تب شفاعت کا کوئی اس بات ہے استثناء جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور اس کا مقصد جو بیان کیا ہے علمانے اور وہی واحد توجی ممکن ہے کہ وہ کچھ شخصیات کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے اس کے اظہار کے لیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں ان کا اونچا درجہ ہے یہ صدیقین میں سے ہیں یہ شہداء میں سے ہیں یہ انبیاء ہیں یہ خاتم الرسل ہیں آخر المرسلین ہیں سید الانبیاء والمرسلین ہیں تو مختلف شخصیتوں کے مقام کے اظہار کے لیے کہ ان کی بات سامنے آئے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے اگرچہ اس میں ایک جو ہے اشکال رہتا ہے کہ اگر تو ہم یہ تصور کریں کہ جیسے کہ یہ کھلے عام کوئی دربار لگا ہوا ہوا اور اس میں واضح طور پر اجازت دی جائے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں فلان کی تو پھر تو ان کا جو مقام ہے اس کا کوئی اظہار نہیں ہوتا ظہور نہیں ہوتا وہ تو پھر صاف نظر آ جائے گا تو اس کا جو حل سمجھ میں آتا ہے وہ یہ یہ کہ یہ چیزیں القاہ ہوں گی یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طور سے ایکسپریس جو ہے کہا نہیں جائے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں بلکہ یہ کہ یہ گویا کہ القاہ کر دیا جائے گا کہ اس شخص کے حق میں اگر آپ چاہیں تو آپ شفاعت کر سکتے ہیں تو یہ چیز چونکہ لوگوں کے علم میں نہیں آئے گی اس اعتبار سے ظاہر یہی ہوگا کہ ان کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں ان کی شفاعت جو ہے یہاں مفید ثابت ہو رہی ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کوئی ہستی اتنی زور آور ہے کسی ہستی کو یہ اختیار حاصل ہے کسی کا استحقاق ذاتی ہے یہ در حقیقت یہ شفاعت باطلہ ہے اور یہ کہ وہ کسی حق کو ناحق یا ناحق کو حق کر دے گی شفاعت یہ شفاعت باطلہ کا تدور ہے یہ پھر وہ زیرو ہے کہ جس سے ایمان بالآخرہ جو ہے وہ زیرو ہو کر رہ جاتا ہے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے تو فرمایا عدل کا لفظ آتا ہے برابری کے لیے عدل کہتے بھی اسی کو ہیں برابر برابر اسی معنی میں یہ سورہ نام میں لفظ آیا ہے حالانکہ اللہ تعالی یہ خالق آسمان اور زمین کار اللہ ہی نے روشنی اور جو انہیرے ہیں وہ بنائے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب کے برابر دوسری حسنیوں کو کر دیتے ہیں تو عدل کے معنی یہاں پر برابر کر دینا اسی معنی میں فدیہ کو عدل کہا گیا ہے گویا کہ کسی کا وہ برابر کا ہو کر بدل بن جاتا ہے جیسے کہ حسیر تھے بزوہ بدل کے تو فدیہ جن سے لیا گیا گویا کہ وہ ان کی جان کا بدل بن گیا جیسے کفارہ ہوتا ہے وہ گناہ کا بدل بن جاتا ہے اسی طرح فدیہ جو ہے وہ کسی کے جرم کا گویا کہ وہ کفارہ بن کر اس کا معافضہ اس کا بدل بن جاتا ہے تو وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا يُوْخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی کہیں کوئی مدد کسی جانب سے ہو سکے گی تو یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے ایمان بالآخرہ آخرت پر ایمان اور یقین کے مؤثر ہونے کے لیے یہ گویا کہ اہم ترین ہے کہ یہ چیزیں مستحضر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب محاسبہ ہوگا وہاں تو انسان کو لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی ہاں اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی وہ اس کے سامنے آ جائے گی جو کوئی بھی کسی نے نیکی کی ہوگی ضررے کے ہم بدن اپنے سامنے موجود پائے گا جس کسی نے بدی کمائی ہوگی ضررے کے ہم بدن اپنے سامنے موجود پائے گا اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ان الحسنات یو ذبن السیئیات انسان کی بہت سی نیکیاں کفارہ بنتی رہتی ہیں اس کی بہت سے تقصیرات کا کتاہیوں کا خصوصاً جو سغائر ہے سغیرہ گناہ وہ دھلتے رہتے ہیں نیکیوں کے ساتھ لیکن بہرحال وہ اس سے یہ کہ موجود ہوگا انسان دیکھ لے گا جیسے کہ آپ کو بیلنس شیٹ ملتی ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ بہرحال انٹریز موجود ہوں گی کہ تمہارے اس کریڈٹ کی وجہ سے وہ ڈیبٹ اب اس کے بعد فرمایا اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بلکل ابتدائی دور کے ہیں ویسے تو بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوگی تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو قبل مسیح سے اس لیے کہ حضرت یعقوب کی اولاد جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا انداز ہے ان کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور تحقیق کی ہے تو حضرت یوسف کی پیدائش کا سن انیس سو چھے قبل مسیح ہے ان کے ہی بھائی ہیں یہ گیارہ بھائی اور جو کہ بنو اسرائیل بنو یعقوب ہے حضرت یعقوب کی اولاد بارہ بیٹے اور یہ پھر آئے ہیں مصر میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر پیدائش انیس سو چھے کی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے ان کا وہ جیل میں بھی رہے ہیں مصر میں رہے ہیں پھر وہ فائز ہوئے ہیں تو تقریباً یوں سمجھ یہ کہ اس کے بعد پھر وہ قہد کے سال ہیں اور بڑی خوشحالی کے سال ہیں پھر قہد کے سال شروع ہوئے ہیں پھر وہ ایک سلسلہ جو سورہ یوسف میں تفصیل سے واقعات کا ہے اس کے بعد وہ وقت آیا ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب کو اور اپنے تمام بھائیوں کو اپنے تمام اہل و عیال سمیت وہ پورا خاندان مصر میں آ کر آباد ہو گیا جوشن کا علاقہ یا جشن یا جوشن اس کا نام ہے یہ بالکل نیل کا جو ڈلٹا ہے تقریباً جو دریائے نیل کا جو کے مشرقی علاقہ ہے اور یہ جو ہے وہ ذرخیص ترین علاقہ ہے اس میں ان کو آباد کیا گیا ہے ڈلٹا کے علاقے کے اندر یہ یہاں پر ساڑھے اٹھارہ سو قبل مسیح میں تو تاریخ بنو اسرائیل کی تو یہاں سے شروع ہو گئی لیکن اصل میں ان کی حیثیت ایک امت کی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے ست سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے ست کا زمانہ اگرچہ مختلف آ رہا ہے ساڑھے چودہ سو قبل مسیح میں بھی کہا گیا ہے ایکسوڈس جو ہوا ہے مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر نکلے ہیں چودہ سو سہتالیس کا سن بھی باقاعدہ کچھ محققین نے معین کیا ہے مولانا مودودی نے اپنی تفہیم میں کچھ اور دوسرے سورسز کے حوالے سے تیرہ سو قبل مسیح گویا کہ یہ ساڑھے چار سو برس یا ساڑھے پانچ سو برس کا عرصہ جو ہے پانچ سو برس کا یہ مصر میں یہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے جو نکلنے کا وقت آیا ہے یہ جو چار پانچ سدیاں ہیں اس کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا حصہ جو ہے تقریباً اقتہائی وہ تو بڑے عیش میں ان کا گزرا ہے یہ پیرزادوں کے معنی تھے اس لیے کہ وہ جو بادشاہ تھا مصر کا اس وقت ہکس آس کنگز میں سے اس نے ان کا بڑا عزاز کیا پھر وہ بہت محتقی تھا حضرت یوسف کا اور ان کے یہ بھائی بند تھے تو جیسے پیرزادوں کی عزت ہوتی ہے اس طریقے سے اس پورے خاندان کی عزت بھی ہوئی اور ایک سیاسی الیمنٹ بھی اس میں معلوم ہوتا ہے چونکہ ہکس آس کنگز بھی اصل قبطی نہیں تھے یہ اصل مصر کے باشندے نہیں تھے بلکہ یہ بھی عرب تھے قومی اعتبار سے اور انہوں نے حملہ کر کے یہاں پر حکومت قائم کی تھی یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے لہذا انہوں نے شاید یہ محسوس کیا ہو کہ ایک باہری قوت جو ہے باہر کے لوگوں کی وہ اگر یہاں پر موجود رہے گی تو اس سے ہماری حکومت کو بھی ایک استحکام حاصل ہوگا یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے بہرحال تقریباً ڈیڑھ سو برس دو سو برس تو ان کے بڑے عیش میں بدرے ہیں اور جو ملٹیپلیکیشن پھر ہوئی ہے تعداد کی اس کا تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ بارہ بھائیوں کی اولاد ساڑھے پانچ سو برس کے بعد جب نکلی ہے وہاں سے تو چھے لاکھ افراد تورات کا کیا روایت ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن تورات میں چھے لاکھ افراد کی گنتی ہے بارہ قبیلوں کی فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے اور فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے چھے لاکھ افراد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساڑھے چودہ سو قبل مسیح یا تیرہ سو قبل مسیح میں نکلیں پھر ان کا سفر ہے یہ سہرہ سینہ کے اندر سینائی پیننسولہ جو ہے اس کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ جو کہ مشرقی ساحل بنے گا خلیج سویس کا اس کے ساتھ ساتھ آئے ہیں تقریبا ٹپ آف دی پیننسولہ جو ہے جنوبی علاقہ جیسے ہندوستان جو ہے ایک تکون بنتی ہے جیسے انورٹڈ تکون بنے گی کہ اوپر چوڑی ہے اور نیچے جا کر وہ راست کماری جسے آج کل وہ کنیا کماری کہتے ہیں وہاں جا کر اس کی ٹپ بنتی ہے اسی طرح یہ سینائی پیننسولہ ہے جزیرہ نمائے سینہ اس کے ایک طرف خلیج اقبا چلی گئی ہے اور ایک طرف جو ہے یہ خلیج سویس ان دونوں کے درمیان پھر یہ دونوں خلیجیں آ کر ملتی ہیں بحر احمر جو ہے وہ دویا کے پھر جنوب کی طرف یہ پورا بحر احمر ہے تو ریڈ سی ہے تو یہاں سے اس کے مغربی حصے میں سفر کیا ہے تقریبا ٹپ کے پاس ہے وہ علاقہ جہاں پہ کوہ تور وادی سینہ یہاں پھر ان کا پڑاؤ رہا ہے اور یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کوہ تور پر اللہ تعالی نے تورات عطا فرمائی تو یہ جو اس رکوع میں واقعات آ رہے ہیں ان دو رکوعوں میں یہ سب کس دور سے متعلق ہیں جبکہ مصر سے خروج ہوا ہے اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں پھر یہ کہ سہرہ سینہ کے اندر بلکہ سینہ پیننسولہ کہنا چاہیے سہرہ جو ہے وہ اس کا درمیانی علاقہ ہے دونوں طرف جو ہے مشرقی ساحل بھی مغربی ساحل بھی یہ کچھ پہاڑی سے علاقے ہیں جیسے کہ حجاز کا علاقہ ہے عرب کا مغربی ساحل تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے آئے ہیں تو اس میں جو وقت گدرا ہے اس کے یہ چند واقعات ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ نوٹ کر لیجے کہ قرآن مجید نے نہ تو ان واقعات کی تفصیل دی ہے ان میں سے بعض واقعات وہ ہیں جو سورہ آراف میں قدر تفصیلاً بیان ہو چکے ہیں یہاں صرف حوالہ آرہا ہے دوسرے کہ ان واقعات کی تاریخی تدریج بھی نہیں ہے اگرچہ ہے اسی دور کے واقعات لیکن یہ کہ کسی کا ذکر پہلے ہے کسی کا بعد میں ہے قرآن مجید میں تاریخ جو ہے انبیاء کی بھی اس ترتیب کے ساتھ ہمیشہ لازمان بیان نہیں ہوئی ہے بعض مقامات پر ایسا بھی جیسے سورہ آراف کے اندر جو ترتیب ہے ان رسولوں کی حضرت نوح حضرت اہود حضرت سالح پھر حضرت لوت حضرت شعیم حضرت موسیٰ اسی ترتیب سے بات ہوتی ہے لیکن یہ کہ بعض جگہوں پر ترتیب جو ہے اس کے برقس ہے پہلے ذکر کسی اور کا ہو گیا ہے بعد میں کسی اور کا ہو گیا ہے سورہ شعرہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے پھر کہیں حضرت ابراہیم کا آ گیا ہے پھر کچھ تذکرہ جو ہے چلا ہے مختلف جگہوں پر ہے تو قرآن نے تاریخ کا انداز اختیار نہیں کیا ہے بلکہ وہ واقعات جو لوگوں کے علم میں تھے اور انہی کا صرف حوالہ دینا مقصود ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے لفظ بار بار استعمال کیا یہ فرد جرم ہے جو ان پر عائد کی جا رہی ہے کہ اب جو ہم تمہیں معذول کر رہے ہیں اس منصف سے کہ جس پر دو ہزار برس تک تم فائز رہے ہو تو یہ ہے تمہارے وہ کرتود باقی طورات میں جو کتاب ہے The Book of Exodus کتاب الخروج یا صفر الخروج اس کے اندر یہ سارے تفصیلات جو ہیں اگرچہ ہم ہنڈر پرسنٹ ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تفصیلات ساری صحیح ہیں لیکن یہ کہ جو چیز قرآن مجید سے متصادم نہ ہو اس کے بارے میں یہی ہوگا کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے جیسے کہ حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روایت کرو بری اسرائیل سے ولا حرق اس میں کوئی حرق نہیں ہے البتہ جس بات کی قرآن مجید میں نفی ہو گئی ہے اس کو ہم رد کر دیں گے اس میں چونکہ پہلی مرتبہ لفظ آل فرعون آ رہا ہے تو جیسے بنی اسرائیل کی ہم نے پوری وضاحت کی اسی طریقے سے آل فرعون کا مفہوم بھی معین کر لیجے فرعون یہ ایک طرح کا لقب ہے کہ جو مصری شہنشاہوں کا تھا جیسے قیسر روم یا ایران کے لیے کسرا یا روس کے بادشاہوں کا زار مختلف جو ہیں یہ طبع یہ متبابعہ رہے ہیں یمن کے اسی طریقے سے فرعون لیکن یہ وہی لوگ کے جو اصل تھے مصر کے رہنے والے قبطی باقی جو باہر سے لوگ آ کر حکمران ہو گئے تھے انہیں فرائنہ نہیں کہا گیا یہ ان کا اسی لیے لقب نہیں ہے وہ قرآن مجید نے بھی سورہ یوسف میں کہیں لفظ فرعون استعمال نہیں کیا وقال الملک کو کہا بادشاہ نے یہ انہیں تاریخ والے بھی کہتے ہیں یہ علیدہ ایک تھا معاملہ اور ان کو ہکس آسکنگز کہتے ہیں چرواہ بادشاہ آل کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں خاص طور پر اہد تشیعوں نے اس کو ایک مفہوم دے دیا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جو ہے وہ صرف حضرت علی کی نسل جو ہے وہی آل محمد میں شامل ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے آل کا اصل جب لفظ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے آلہ یعولو اور آبا یعوبو سے یہ بہت قریب ہے آبا یعوبو لوٹنا آئے بونا تائبونا لربنا حامدون جب سفر سے واپس آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو آپ کی زبان پر الفاظ حمد ہوتے تھے اللہ کے شکر کے اس میں آئے بونا تائبونا ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے یعنی گھر میں بھی گھر والوں کی طرف بھی آ رہے ہیں اپنے رب کی طرف بھی آ رہے ہیں ہر وقت انسان کو توبہ کرنی ہے تو آبا یعوبو آلہ یعولو لوٹنا اسی سے لفظ تعویل بنا ہے کسی شیخ کے اصل مفہوم کی طرف اسے لوٹانا یہ تعویل ہے اس کی وضاحت جو ہے میں تعریف قرآن کے زمن میں تفسیر اور تعویل کے فرد میں اس لفظ کی وضاحت کر چکا ہوں تو آل کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے تمام متابعین منتصبین جو بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منصوب کریں بڑے بڑی شخصیتیں ہیں بڑی ان کا مقام اور مرتبہ ہے تو ان کے احباب ہیں رفقہ ہیں ان کے عوان و انصار ہیں ان کے منتصبین ہیں ان کے عقیدت مند ہیں وہ سم کے سب اس کی آل شمار ہوں گے جو بھی ان کے تابعین ہیں اور جو بھی ان کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں اس معنی میں آل فرعون کا مطلب جو ہے وہ ہے فرعونی فرعون والے فرعون کے متابعین فرعون کے لاعو لشکری فرعون کے قوم کے سردار اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے بار بار اور اسی لفظ کی صدر حقیقت نفی ہو جاتی ہے کہ آل فرعون سے مراسر فرعون کی نسل نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ تمام قوم جو ہے اس کے اندر جو ان کا وہ طبقہ تھا کہ جو سرداروں کا طبقہ تھا ملاو جو ان کے سردار تھے جو درباری تھے اور جو بڑے بڑے ان کے سپے سالار تھے بڑے فوجی جو ہے ان کے منصب دار تھے ان سب کو آل کہا گیا ہے اس سے لفظ جو ہے اس کے قریب یہ اہل اہل کسی بھی شخص کے گھر والے جو ہے وہ اہل ہیں یہ آل اور اہل ایسے تھوڑا سا فرق ہے اور اسی میں اہل و عیال والا جو لفظ ہیں آلہ یعیلو کا مطلب بھی ہوتا ہے عیال دار ہونا اور اس کے اندر تندستی کا مفہوم بھی ہے اس لیے کہ جس کے زیادہ اولاد ہو جائے گی زائد بات ہے کہ اس کے اوپر معیشت کا بوجھ زیادہ پڑے گا معاشر کے لیے اسے زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی تو آلہ یعیلو جو ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہے تو یہ الفاظ جو ہیں عربی زبان میں جو جن کے مادے قریب ہوتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے بھی ان میں بڑا قرب ہوتا ہے ان میں نسبت ہوتی ہے تو آل فیرون سے مراد یہاں جو مصر کا اس وقت کا حکمران طبقہ تھا یہ میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو ڈھائی سو یا ڈیڑھ سو دو سو برس تو گدرے ہیں ان بنی اسرائیل کے مصر میں بڑے تھاٹ کے ساتھ آرام کے ساتھ عیش کے ساتھ پھر وہاں ایک انقلاب آیا ہے جس کو آج کی اسطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں نیشنلسٹ ریولوشن پھر وہاں کی جو اپنے قوم کے لوگ تھے انہوں نے پھر ان کا تختہ الٹ دیا حکومت کا ہکس آسکنز کی بادشاہی ختم ہوئی ان کو وہاں سے مار بھگایا گیا اب ظاہر بات ہے جو ان کے مراعات یا آفتہ تمقات تھے جو سابقہ بادشاہوں کے اب وہ معتوب ہو گئے ان پر حتاب لہذا وہاں سے پھر ان پر تنگی شروع ہوئی سختی کرنگ شروع کی گئی اور ان کے لیے جو ہے ہر طرح کی پرسی کیوشن ان کو اپنے نوکر چاکر بنا لیا گیا ان سے کھیتوں میں کام لیتے تھے انہی سے یہ جو ہے تعمیرات کے اندر کام لیتے تھے بیگار لیتے تھے یہ سارا کام جو ہے اس کو آج کی اس طرح میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہیں پر اس طرح کا کوئی اگر نیشنلسٹ ریولوشن آتا ہے تو پھر سابقہ جو بھی حاکم تھے یا جو اونچے تمقات تھے ان کے خلاف ایک انتقامی تصبات پیدا ہو جاتے ہیں لہذا یہ دور تھا جس میں جب انتہائی شدت پیدا ہوئی تو اللہ تعالی نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوض فرمایا تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں وَإِذْ نَجَّئِنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَابِ جبکہ ہم نے تمہیں نجات لی فرعونیوں سے قوم فرعون سے فرعون کے سرداروں سے سامہ یسوموں کہتے ہیں کسی کو پریشرائز کرنا دبانا جس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر مستضعفین کا لفظ آیا ہے جنہیں دبا لیا جائے تو سامہ یسوموں کسی پر دباؤ ڈالنا يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَابِ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے شدید ترین پرسیکیوشن کا تمہیں نشانہ اور شکار بنایا جا رہا تھا يُصَبِّحُونَ ابْنَاكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاكُمْ تمہارے بیٹوں کو وہ زباہ کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِيْزَا لَكُمْ بَلَاؤُ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمَ اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بڑا ابتلاہ تمہارے لیے بڑے شدید حالات تھے جن میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈال دیا تھا اس میں یہ جو ہے بیٹوں کا قتل کرنا اور اس میں خاص طور پر نفذ جو ہے نوٹ کیجئے یہ بابِ تفریل ہے اور تفریل کے اندر تدریجن اور تھوڑا تھوڑا کر کے یا بار بار وقفے وقفے سے کسی کام کا کرنا یہ اس کا ایک خاص سا ہے لازمی بات بابِ تفریل کا اور اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس قوم کو دبانے کا خیال کیا گیا تو یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ظاہر بات ہے کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا انہیں باقی بھی رکھنا ہے ان سے خدمت بھی لینی ہے انہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے استخدام جو ہے وہ مقصود ہے تو انہیں ختم تو نہیں کر دینا تو جیسے جیسے وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ قوم اب پھر درہ پنپ رہی ہے تو پھر ان کے ایک نسل کو قتل کر دینا کہ اب فلان وقت تک کے لیے جتنی اولاد ان کے ہاں پیدا ہو نرینہ اسے قتل کر دیا جائے تو گویا کہ یہ اس قوم کی طاقت کو توڑنے کے لیے پی با پی وقفے وقفے سے اس قسم کے اخدامات ہوئے ہیں اس لیے زباہ کر ڈالتے زباہ کر ڈالتے رہے تمہارے بیٹوں کو یعنی یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ یہ پی با پی ہوا ہے اور دو مرتبہ کا جو ہے اس قسم کا معاملہ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست سے قبل قرآن مجید میں اشارہ ہے موجود اور دوسری روایات میں تفصیل موجود ہے کہ خواب دیکھا تھا فیرون نے کہ کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو اس کے اتخت کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ بن گیا ہے تو اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہے اسے قتل کر دیا جائے چنانچہ قرآن مجید میں وضاحت سے ہے کہ ام موسیٰ کو اللہ تعالی نے وحی فرمائی اوحینا الہ ام موسیٰ نقذفی ہے کہ اس کو اپنے بچے کو جب تک تو کوئی تمہیں اندیشہ نہ ہو دودھ پلاتی رہو اپنے پاس رکھو جب بھی کہیں پکڑ دھکڑ دیکھو کہ کوئی تلاشی ہو رہی ہے اور کوئی کارندے فوج کے پیادے آگئے ہیں حکومت کے تلاشی لیتے ہوئے کہ کوئی بچے اس دوران میں تو پیدا نہیں ہوئے ان کے ہاں تو اسے اسے صندوق میں رکھ کر اور دریہا میں ڈال دینا یہ ہمارے ذمہ ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تمہارے پاس لوٹا کر بھی لے آئیں راہ دو ہو علیک ہم لے آئیں گے واپس تمہاری طرف تو اس اعتبار سے یہ ایک تو اس موقع پر ہوا ہے دوسرے خود قرآن مجید سے یہ ثابت ہے سورہ عراف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی ہے دعوت نبوت و رسالت اور آپ کی دعوت جو ہے پھیل رہی تھی اور اس سے کچھ اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید آل فرعون کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ دعوت جو دعوت حق ہے اس کے لیے تو کوئی بیریئرز نہیں ہے وہ نسل بیریئرز نہیں بن سکتی ہر نسل کے اندر کچھ سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ کہا کچھ سرداروں نے کچھ درباریوں نے کہ اے فرعون کیا تو اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھوٹ دیے رکھے گا اگر تو نے اس کو چھوٹ دیے رکھی تو یہ تو تیرا دین بھی ختم کر دے گا اور تیرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا تو چونکہ اس کو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دو فرعون ہیں اب جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون موسیٰ ایک نہیں جس کے گھر میں پلورش پائی وہ باپ تھا اور اس کے بعد اس کے ہاں بھی بیٹا ہو گیا اس وقت تک وہ لاولد تھا اور اسی وجہ سے ام موسیٰ جس نے پھر پالا ہے جو فرعون کی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ تحریم میں تو اس نے مڑی اسی اپیل کے تحت کہ اس بچے کو قتل نہ کرو اندازہ اسے ہو گیا تھا فرعون کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسرائیلی ہے اور یہ اس طریقے سے اگر بچے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہی یہ بچہ بن جائے کہ جس کے بارے میں میں نے خواب دیکھا جس اندیشے سے سیکڑوں کو قتل کیا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ محبت بہت تھی حضرت آسیہ سے اسے اور ظاہر بات ہے کہ یہ یعنی ایک بیوی کی محبت جو ہے وہ بہت سے مطالبات منوا لیتی ہے شہر سے تو مت قتل کرو اسے یہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک بنے گا تو اس کے لیے اس کو ابھی چھوڑ دو تو اس لیے اللہ تعالی نے بچا لیا حضرت موسیٰ کو تو پرورش پائی ہے اس کے ہاں پھر اس کے ہاں خود ایک بیٹا ہوا ہے اور وہ پھر بہت بڑا ہو گیا تھا وہ فرعون تو اس نے پھر تخت و تاج سے علیجگی اختیار کر کے اپنے بیٹے کو حکومت سے ملوا دی تھی حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں مدین سے اور راستے میں پھر نبوہ سے سرفراز ہوئے ہیں اور حکم ملا ہے کہ جاؤ اذا بلا فرعون انہو تغا تو یہ دوسرا فرعون ہے بیٹا اور یہ فرعون جو ہے یہ پلا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ اور اسے انتہائی محبت تھی جیسے کہ بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو محبت ہوتی ہے حضرت موسیٰ سے بڑی تب ہی محبت تھی لہذا جب کہا گیا آپ درباریوں کی طرف سے کہ اسے مت چھوڑے رکھو موسیٰ کو موقع نہ دو یہ تو تمہارے دین کو بدل دے گا فساد کھڑا کر دے گا زمین میں تو اس نے کہا نہیں گبراو نہیں یہ کیا ہے بنی اسرائیل سے ہمیں اندیشے کی کیا بات ہے ہم ان پر پوری طریقے سے قابو یافتہ ہیں چلو شروع کر دو پھر دوبارہ قتل عام قتل کر دو ان کے ہر بیٹے کو جو ان کے ہاں پیدا ہو طاقت ہی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو جو ہے ادوار تقتیل کے قتل کرنے کے اس لیے کہ یہ لفظ جب آیا ہے سورہ عراف میں بھی تو یوزبیحون ہی کی طرح وہاں بھی باب تفعیل کا سیغ آیا ہے یوقتلونا ابناکم باب تفعیل یہاں بھی تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو تو میں نے ہی آپ کے سامنے خود قرآن مجید کے حوالے سے ادوار گناہ دیئے ہیں کہ جس میں یہ حکم جو ہے عام کر دیا گیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بیٹا بھی پیدا ہو کسی بھی اسرائیلی عورت کے ہاں اسے قتل کر دیا جائے لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جائے اس لیے کہ وہ تو ہمارے حرم میں بھی داخل کی جا سکیں گی ہمارے ہاں نوکرانیوں کا کام بھی کریں گی خدمت بھی کریں گی اور ظاہر بات ہے کہ ان سے اندیشہ نہیں کہ وہ ہمارے لئے کبھی کوئی تھریٹ بن سکے کوئی خطرہ بن سکے تو یزبیحونا ابناکم یستہیونا نساکم یہاں ایک بڑا ہندہ نکتہ بیان کیا ہے مولانا اسلائی صاحب نے کہ نساکم کیوں کہا ہے بناتے کم کیوں نہیں کہا اس لیے کہ اگر تو قتل کرتے بھی تو ظاہر بات ہے جیسے کہ لڑکوں کو قتل کرتے تھے جو نوزائدہ ہوتے تھے تو قتل کرتے تو عورتوں کو قتل کرتے بچیوں کو قتل کرتے لیکن بچی کا معاملہ جو نوزائدہ ہو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا کہ لفظ نسا میں ہے اس میں ان کی غیرت کی طرف در حقیقت جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہی بچیاں جنہیں وہ زندہ رکھتے تھے پھر وہی عورتیں بنتی تھی پھر وہی ان کے حرم میں بھی داخل ہوتی تھی انہیں کے ہاں پھر جو ہے وہ کام کاج بھی کرتی تھی تو گویا کہ اس طرح سے انتہائی بے غیرتی کا معاملہ تمہارے لیے ہو گیا تھا کہ تمہاری عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اس حاکم قوم کے گھروں کے اندر چاہے تو وہ کام کاج کے لیے اور خدمت کے لیے اور چاہے ان کے حرم میں داخل ہو کر لی جاتی ہوں گی جیسے کہ ہوتا ہے ظلم تو یہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا جو لفظ بنات سے بات پورے طور سے نکھر کر اور اجاگر ہو کر نہ آتی وہ زبہ کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بڑی ابتلاع اور آزمائش تمہارے صبر کا بہت بڑا انفہان تمہارے تحمل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی چونکہ میں نے یہاں عرض کیا ہے باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ تدریجاً وقفے وقفے سے کوئی کام کیا جائے جیسے تنزیل اور انزال بار بار اس کا ذکر ہوا ہے تعارف قرآن کے جو لیکچرز تھے ان میں بھی میں نے بیان کیا تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے نازل کرنا انزال ہے کسی شئے کا دفتن نازل کر دینا قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ آئیں ہیں اور ان کا جو مفہوم ہے وہ میں عصفت بیان نہیں کر رہا میں بیان کر چکا ہوں یہاں آپ دیکھئے کہ ایک ہی جگہ پر وَإِذْ نَجَّئِنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرَونَ بھی آیا ہے اور اس کے اگلی آیت میں ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَئِنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرَونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تو گویا کہ باب تفعیل بھی نَجَّئِنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرَونَ اور انجیناکُم اور یہ ہے باب افعال ہم نے نجات دی تمہیں یہ دو الفاظ اور باب تفعیل اور افعال کے دو سیغے کیوں استعمال ہوئے اس پر بڑی امدہ گفتگو کی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے اور ایک حوالہ دیا ہے ہیسٹنگز نکشنری آف دی بائبل جو تحقیقیں ہوئی ہیں اہلِ توراق نے بڑی تحقیقیں کی ہیں کہ تاریخی جو ہیں حوالے بھی دیئے ہیں تو اس کا کہنا یہ ہے جو بھی آتھر ہے ہیسٹنگ جس نے کہ وہ کتاب لکھی ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مصر سے ان کے قافلے مختلف اوقات میں نکلتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قافلے جو ہیں ان کے آتے رہے اور وہ اس طریقے سے یہ ایک دم نہیں ایکسوڈس ہوا بلکہ وقفے وقفے سے ہوا ہے تو یہ بات واقعیتاً اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس سے کہ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا ہے وَإِذْنَجَيْنَاكُمْ اس کی جو ہے بہت ہی اجاگر ہو کر لفظ آتا ہے فرق نمائع ہو جاتا ہے اس لیے کہ آخری پھر سب سے بڑا لشکر جو تھا بنی اسرائیل کا وہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلا ہے اور اس کے لیے انجَيْنَاكُمْ کا لفظ آیا وہ تو دفتن ہوا ہے ایک ہی وقت میں پوری قوم بقیہ جو ہے اس کو لے کر حضرت موسیٰ نکلے ہیں تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا کہ میرا ذہن منتقل ہوا کہ میں نے ہی یہی معاملہ تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو جب حجرت کی اجازت ملی ہے تو پہلے جو ہے اجازت عام تھی چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ یسرب کے طرف حجرت کر جاؤ قافلے جاتے رہے ایک ایک قافلہ جا رہا ہے پھر کچھ لوگ جا رہے ہیں پھر کچھ لوگ چلے گئے خود آپ آخری وقت تک ایکسپریس اپروول جس کو کہا جائے یعنی اجازت جو ہے سراحت کے ساتھ اس کے منتظر رہے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے بھی ایسا ہی ہوا ہو کہ ایکسوڈس جو ہے وہ پہلے کچھ مختصر قافلے وہاں سے جیسے جیسے موقع انہیں ملا ہے وہ نکلتے رہے ہو اور پھر آخری قافلہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلا ہو ویسے اس میں میرا ذہن ایک اور بات کی طرف بھی گیا ہے اور وہ یہ کہ جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر تفصیل آئی ہے سات موجزات ہیں جو آل فیرون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھائے گئے ویسے تو نو ہیں موجز حضرت موسیٰ کے لیکن دو موجز تو وہ تھے جو ابتدا میں دیئے گئے اور جو کہ آپ نے جاتے ہی پہلے جو ہے فیرون کے دربار میں جب آپ پہنچے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کیا سند ہے تو وہ آپ نے عصا کا موجزہ اور اپنا وہ جو ید بیضہ کا موجزہ یہ تو دونوں اسی وقت جو نکھائے ہیں جب نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت یہ دونوں موجزے عطا کر دئیے گئے لیکن بعد میں سات اور ہیں مختلف قسم کے عذاب آتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے پھر وہ ٹلتے تھے کوئی عذاب آگے آئے کہیں چیچڑیوں کا عذاب آگے آئے کہیں میڈکوں کا عذاب آگے آئے کہیں خون کا عذاب آیا ہے کہیں ان کے اوپر قہد کا عذاب آیا ہے تو مختلف قسم کے جو عذاب آتے رہے ہیں اس سے تدریجاً آل فرعون پر حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی کہ یہ موسیٰ کوئی عام آدمی نہیں ہے ان کا دعویٰ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس لیے یقیناً تدریجاً جو ہے ان کی پرسیکیوشن میں اور جو تشدد ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر اس میں کم ہی آئی ہوگی منیموعی اعتبار سے تو گویا کہ وہ جو دباؤ تھا یسومونکم سوالعذاب وہ دباؤ تدریجاً جو ہے اس میں ریلیف آیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی شدت کے اندر کمی ہوئی ہے اور پھر آخری نجات وہ ہے کہ جو پھر وہ ایکسوڈس جسے کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ مصر سے باہر آگئی بہرحال یہ نجیناکم اور انجیناکم یہ دو الفاظ آئے ہیں بہت قریب اور قرآن مجید میں کوئی بھی فرق جو ہے نفسی وہ بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی سبب ہے اس میں انسان غور کرے فکر کرے تو اس کے بہت سے پہلو سامنے آ سکتے ہیں تو فرمایا وَإِذْ نَجَّئِنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومونَكُم سوالعذاب يُزَبِّحُونَ آبْنَاكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي ذَالِكُم بَلَاؤُمُ رَبِّكُمْ عَزِيمُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا فَأَنجَئِنَاكُم وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اب یہ دوسرا معاملہ ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے ساتھ پھاڑ دیا سمندر کو یعنی سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لئے راستہ بنایا یہ در حقیقت وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت معین کیا اور تمام جتنے علاقوں میں یہ آباد تھے وہاں اطلاع دے دی گئی رات کے ایک وقت میں نکلو سب کے سب پھر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور یہ سب خفیہ طریقے پر ہوا ہے فیرون کو جب پتا چلا ہے پھر اس نے جمع کیے لشکر اسے بھی جمع کرنے میں وقت لگا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم بسٹیننگ آرگویس نہیں ہوتی تھی بلکہ جیسے بیس ہزاری منصب دار تیس ہزاری منصب دار دس ہزاری منصب دار مختلف علاقوں کے اندر جو جاگردار ہوتے تھے انہی کے پاس فوجیں ہوتی تھی تو پھر جیسے کہا گیا ہے کہ فیلمدائی نے حاشرین بھیج دئیے گئے جمع کرنے کے لیے لوگ اور وہ فوجیں جمع ہوئی وقت لگا ہے اور پھر اس نے تعاقب کیا ہے تو حضرت موسیٰ ایک وقت معین پر پھر اپنے پروگرام کے تحت پوری قوم کو لے کر جب چلے ہیں تو یہ جو راستہ ہے ایک تو میں ارز کر چکا ہوں کہ اس کے زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے تیرہ سو قبل مسیح یا چودہ سو سینٹالیس قبل مسیح اب یہ تقریب انہیں سمجھئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ساڑھے چودہ سو برس قبل یا تیرہ سو برس قبل بس یہ تقریباً اس کا ہے ایکزیکٹ ڈیٹس کا تعیون کو آسان کام نہیں پھر جہاں تک راستے کا تعلق ہے اس میں بھی اختلاف ہے اور مختلف اس کی جو ہے لیکن یہ کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو کچھ ایک جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ایک راستہ تو ہو سکتا تھا مصر سے اور فلسطین کی طرف آنے کے لیے جو بہت آسان راستہ تھا وہ تو یہ جو غزہ سکرپ ہے آج کل تو یہ تمام چیزیں ہر شخص کے علم میں ہیں وہ نقشہ بارہا جو ہے اخبارات میں چھپتا رہتا ہے غزہ سٹرپ جو ہے غزہ کی پٹی ہے یہ تو جو کہ میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے بڑا سرسبد و شاداب بھی ہے آباد بھی ہے تو یہ آسان ترین راستہ تو یہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس راستے پر چھانیاں تھی اس راستے سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ راستہ بھول گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ بھولنے والی بات نہیں ہے بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے وقت مدینہ کی شہرہ اختیار نہیں کی تھی بلکہ جب آپ تائف بھی گئے تو ہم راستے سے نہیں گئے تھے وہ راستہ جو آج کل بنا ہوا ہے جسے طریق السیل کہتے ہیں یہی راستہ اس وقت کا آسان راستہ تھا ایسا تدریجن ہے وہ راستہ کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ پہاڑ پر چھڑ گئے ہیں اور بلندی بہت ہو جاتی ہے وہ طریق السیل ہے اور ایک ہے طریق الجبل پہاڑی راستہ وہ تو ابھی بنا ہے اور اسی راستے سے حضور گئے تھے جب گئے تھے اس لیے کہ اس پر کوئی آمد و رفت نہیں تھی تو حضور جب گئے ہیں سن دس نبوی میں تو آپ نے طریق السیل کو چھوڑا اور وہ طریق الجبل اختیار کیا اسی طریقے سے جب آپ حجرت کے لیے نکلے ہیں تو جو شہرہ تھی ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم تھا تعاقب ہوگا پیچھا کیا جائے گا لوگ تلاش میں نکلیں گے تو بالکل اس کے مرقس جنوب کی طرف آپ گئے بجائے شمال کی طرف جانے کے غار سور جنوب کی طرف ہے اور وہاں جا کر آپ نے تین رات قیام کیا ہے پھر وہاں سے بھی نکلے ہیں تو جو شدید ترین راستہ ہو سکتا تھا وہ آپ نے اختیار کیا ہے عام راستہ اختیار نہیں کیا اب جو سڑک بن گئی ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان وہ وہی سڑک ہے جس کو اب آج کر وہ کہتے ہیں یہ طریق الحجرہ یہ وہ راستہ ہے اس پر یہ ابھی بلکل ریسنٹی سڑک بنی ہے ورنہ پہلے راستہ جاتا تھا ساحل کے ساتھ ساتھ وہ رابغ وغیرہ ہو کر جندے سے ہو کر رابغ وغیرہ ہو کر اب وہ طریق الجبل جو ہے طریق الحجرہ والا بن چکا ہے تو حضرت موسیٰ نے بھی قوم کو لے کر راستہ کو اختیار کیا کہ جس پر نہ تو چھامنیاں تھی نہ آبادی تھی بے آبان علاقہ تاکہ اس میں یہ کہ تاقب کا اور مرد بھیر کا انجیشہ کم ہو پھر اس میں یہ ہے کہ یقیناً کسی ایسے موقع پر ہوا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے تھے اس کی بجائے جب وہ فرعون کا لشکر جو نظر آیا ہے کہ بادل اٹھ رہے ہیں گرد کے اور معلوم معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا لشکر آ رہا ہے تو سامنے اب راستہ کوئی نظر نہیں آیا اور وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر جس کو کہا جا رہا ہے ہم نے سمندر کو پھار دیا اور باہر کا نفس جو ہے عربی زبان میں یہ دریا کے لیے بھی آتا ہے سمندر کے لیے بھی آتا ہے یہ مشترک ہے تو بعض ہمارے سابق جو دور کے مفسرین ہیں جو زیادہ جغرافی وغیرہ سے بھی اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے پھر یہ کہ ابھی یہ تاریخی حقائق کہ جشن کا علاقہ کونسا تھا جس میں کہ یہ بنی اسرائیل آباد تھے یہ بھی ابھی پوری طرح روشنی میں نہیں آئے تھے تو عام طور پر کچھ یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ دریائے نیل کو کراوس کیا گیا ہے حالانکہ دریائے نیل تو در حقیقت ان کے آباد جو علاقے تھے ان کے جہاں یہ آباد تھے اس کے مغرب میں انہیں جانا ہے مشترک کی طرف تو دریائے نیل کو امور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے امور کیا ہے اب دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ جو سویس کی خلیج آتی ہے گلف آف سویس اس کا کوئی تقریباً اوپر کا کنارہ اوپر کی ٹپ جو ہے اس سے ذرا نیچے کراوس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور سمندر کو وہاں اللہ نے پھاڑا ہے ان کے لئے راستہ بنانے کو ایک رائے جو مہرانہ محدودی نے لکھی ہے وہ اس دور میں چونکہ تحقیقات جو ہے تدریجن اور اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے تو وہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جہاں اب نہر سویس بنائی گئی ہے یہ نہر سویس جو ہے یہ خلیج سویس جو نیچے سے بحر احمر کی جو کھاڑی آ رہی ہے اور ادھر سے وہ پورٹ سعید اس پورٹ سعید کے اور خلیج سویس کے ماہ بین کئی جھیلیں تھی انہیں بحیرات المرہ کہتے ہیں بیٹر لیکس کسی زمانے میں غالباً یہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی یہ دونوں ملے ہوئے تھے لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ سمندر نے ریسیٹ کیا پیچھے ہٹ گیا تو یہ خوشکی درمیان میں سے نکل آئی لیکن جہاں ڈپریشنز تھے جہاں نشیبی علاقہ تھا وہاں جھیلیں بن گئی اور یہ جھیلیں ہیں بھی بیٹر لیکس اسی لیے کہلاتی ہیں یہ سمندری پانی کی جھیلیں ہیں اسی لیے وہ نمکین پانی ہے عام اگر وہ ہوتی ہیں جیسی کہ دنیا میں جھیلوں کا تصور ہے تو وہ تو سویٹ وارٹر ہوتا ہے نیٹا پانی ہوتا ہے جھیل کا پانی جو ہے وہ سمندر کے پانی کی طریقے سے نمکین تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہیں بیٹر لیکس اس لیے کہ یہ سابقہ سمندر کی جگہ ہے جہاں سے درمیان میں سے خوشکی نمودار ہو گئی ہے تو وہ ایک چین تھی بیٹر لیکس کی ایک دو تین درمیان میں خوشکیاں تھی اس خوشکی کو جو کھدائی کر کے اور ان لیکس کو ملا دیا گیا ہے جس سے یہ نہر سویج بنی تو مولانا مودودی کا کہنا یہ ہے جو انہوں نے جو بھی سورسز ان کے سامنے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ بیٹر لیکس میں سے ایک بڑی لیک تھی جس کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے سامنے سمندر آ گیا اور وہ بیٹر لیک آ گئی اور ادھر جو ہے پیچھے وہ معلوم ہوا کہ اب تو وہ تعاقب کرتے ہوئے فیرون کا لشکر پہنچ گیا ہے تفصیل دوسرے مقام پر ہے اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم نے تو کہا اب تو ہم پکڑے گئے کوئی راستہ نہیں جس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کل لا انہ معی ربی سیہ دین ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا اور جیسے کہ آیا ہے سورہ شعرہ میں ہم نے وحی کی موسیٰ کو ضرب لگاؤ سمندر پر اپنے اس عصا سے تو وہ سمندر پھٹ گیا فلق کا لفظ یہاں نوٹ کیجئے جیسے فلق سبح وہ پھٹتی ہے تو فلق کا لفظ آیا ہے یہ پوری تفصیل سے ہم وضاعات سے پڑھ چکے ہیں کل اعوذو بررب الفلق اسی طرح جب گھٹلی پھٹتی ہے تو وہ فلق ہے فالق الحب والنواء اللہ ہی ہے جو گھٹلیوں کو پھارتا ہے اور دانوں کو پھارتا ہے جس میں سے کہ پھر پودا برابد ہوتا ہے تو فن فلقا باب انفعال ہے فلق سے پھٹ گیا فن فلقا سمندر پھٹ گیا فکان کل فرق ان کا توضی العظیم اور ہر حصہ فرق کہتے ہی اسے یہاں تفرقہ ہو جائے اسے فرقہ وجود میں آتا ہے تو ہر جس جو ہے ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے بڑی چٹان گویا کہ یہ معاملہ جو ہے خالص موجزہ ہے اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اور کوئی اس کی نیچرل توجیہ کرنے کی کوشش کرنا یہ در حقیقت قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بلکہ سیاق و سباق نہیں سراحت جو ہے الفاظ کی اس کے بھی خلاف پڑتا ہے لیکن یہ کہ اس دور میں بعض ادرات مولانا اسلاحی صاحب کا بھی کچھ رجحان اسی طرف ہوا اور تورات میں میں نے دیکھا کہ تورات میں بھی یہ رجحان ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بڑی تیز آندھی اللہ نے چلائی اور اس آندھی کی وجہ سے یہ جو ہے سمندر پھٹ گیا لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس نسم کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ضرب جو ہے اسا کی جو ضرب ہے اس کا نتیجہ ظاہر کیا گیا اور سمندر جو ہے پھٹ کر ایسا نہیں ہوا کہ ریسیٹ کر گیا ہو ہٹ گیا ہو بلکہ یہ کہ پھٹ گیا ہے مد و جذر کی بات یہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ مولانا اسلاحی صاحب نے کچھ اس قسم کی تعبیر کی ہے یہ وہی ہے ٹوئنٹیت سنچری یا نائنٹین سنچری کا ریشنلزم جو سرسید احمد مرہوم کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ تک بھی اس کے کچھ اثرات پہنچے اور بڑے بڑے لوگ بھی اس سے بلکل یا محفوظ نہیں رہے ہیں لیکن میں نے اسی لیے چاہا تورات میں بھی اصل میں چونکہ حوالہ اس طرح کر دیا گیا ہے اور یہ میں بیان کر چکا ہوں چونکہ تورات بعد میں مرتب کی گئی ہے حافظے سے اس میں انسانی ذہن شامل ہو گیا ہے گویا کہ یہ تصور دینا کہ ضرب سے حضرت موسیٰ کے عصا کے ضرب سے سمندر پھٹا ہے اور موجزہ اس کی بجائے انہوں نے تصور یہ دیا کہ بہت تیز ہوا چلی اور ہوا نے سمندر کو دھکیل دیا جب سمندر کو دھکیل دیا ایک طرف تو راستہ بن گیا لیکن قرآن نے وہ الفاظ استعمال کر دی ہیں کہ جس کے بعد اب کسی اور تعویل کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں یہ خالص موجزہ تھا قدرتِ خداوندی کا ظہور تو نوٹ کیجئے فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِن قَتْتَوْدِ العظیم لفظِ فِرْقِ جو ہے اس کو نوٹ کیجئے اور یہاں جو اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَإِسْفَرَقْنَا جبکہ ہم نے پھار دیا ہم نے جدا کر دیا ٹکڑے کر دیا یہ فرق اس کو کہتے ہیں وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ جبکہ ہم نے سمندر کو پھار دیا تمہارے لیے تمہاری نجات کے لیے تمہارے لیے راستہ بنانے کی خاطر فَأَنْجَئَنَاكُم فَأَنْجَئَنَاكُم وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَون اور غرق کر دیا ہم نے فرعونیوں کو فرعون والوں کو قوم فرعون کو اس کے سرداروں کو اس کے لائل اشکر کو اس لیے کہ وہ جب پہنچا ہے وہاں اور اس نے دیکھا اس کے نگاہوں کے سامنے اس کا شکار نکلا جا رہا ہے تو یہ دیکھ کر کہ سمندر تو رکا ہوا ہے تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ ہم بھی اسی طریقے سے پار کر کے اور انہوں نے دوسرے کنارے پر جا لیں گے اور پکڑ لیں گے لیکن یہ کہ این جب مجدار میں درمیان میں آیا ہے تو پھر وہ دونوں کے دونوں حصے جو ہیں وہاں پس میں مل گئے اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَونَ وَأَنتُمْ تَنظُرُون اس میں بڑی ایک خاص قیفیت ہے تم دیکھ رہے تھے تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا اس میں وہی انداز ہے کہ جیسے سورہ فتح میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وَيَشْفِ صُدُورِ الْمُومِنِينَ اہلِ ایمان جو تھے مکہ میں جنہیں ستایا گیا تھا مارا گیا تھا ہر طرح سے جو ایزائیں پہنچائی گئی تھی اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا تھا کہ ان کے دلوں کو بھی تھندک جو ہے وہ نصیب ہو اور ان کو تھندک اسی سے ہو سکتی تھی کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے سامنے جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے جیسا کہ حضرت بلال نے خود قتل کیا ہے امیہ ابن خلف کو میدانِ بدر میں وہ بھاگنے کی فکر میں تھا اور حضرت بلال نے وہی امیہ ابن خلف جو انہیں شدید ترین ایزائیں پہنچاتا تھا پھر حضرت بلال کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کروایا اور اسے کیفرِ کردار تک پہنچایا تو یہ بھی ہے کہ ان کی بھی آنکھوں کو تھندک عطا کی ہے کہ یہ قوم جو ہم پر ظلم کرتی تھی تشدد کرتی تھی ہمیں ستاتی تھی اس کا حشر یہ ہوا کہ ان کے نگاہوں کے سامنے وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے اس دشمن کو ہم نے غرق کیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَتَّخَسْتُمُ الْسُمَّتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ اور جبکہ یاد کرو جبکہ ہم نے بلایا ایک وقت معین پر وعدنا یہ باب مفعلہ جو آیا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کا معاہدہ ہو جانا وعدہ ہو جانا یعنی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت معین کیا کہ اس وقت تمہیں اب کوہ تور پر پہنچنا ہے حاضر ہونا ہے اور وقت معین سے پہلے وہ پہنچ گئے جس کا سورہ تاہب ذکر ہے لہذا اس پر پھر ان کی ایکسپلنیشن بھی کال ہوئی ہے موسیٰ وقت معین سے پہلے کیسے پہنچ گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر تو انہوں نے پھر وضاحت کی اجل تو علیک رب بلے تردہ پروردگار مہتو جلدی کر کے آیا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاغ دیکھ لیکن یہ کہ وہاں ایکسپلنیشن کال ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے جو جلدی کی ہے اس کا نتیجہ نکل چکا ہے سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کیا ہے بہرحال وہ ایک وقت معین کے لیے میں نے یہ وضاحت کیا وعدنا یہ وہی ہے باب مفعلہ جب کوئی قرارداد تیہ ہو گئی وقت کی کہ اس وقت پہنچنا ہے موسیٰ اربعین علیلتن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ یہاں پر پہلی برتبہ آ رہا ہے قرآن میں تو اسے نوٹ کر لیجئے موسیٰ بن عمران ان کی جو بھی جدید تحقیق ہے اس کے اعتبار سے پندرہ سو بیس قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہے اور چودہ سو قبل مسیح میں ان کا انتقال ہے یعنی یوں سمجھئے کہ ایک سو بیس برس کی ان کی عمر ہوئی ہے قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قسرت کے ساتھ اور سب سے زیادہ تقرار اور عادے کے ساتھ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام لے کر ذکر اتنی مرتبہ نہیں ہے قرآن میں جتنی مرتبہ حضرت موسیٰ کا ہے لیکن چونکہ قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت النبی ہے اس لئے کہ ظاہر بات ہے جب سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک چپٹر ہے سیرت النبی کا سورہ آل عمران میں اس کا کافی بڑا حصہ ساٹھ آیات جو ہے وہ غزوہ اہد سے متعلق ہے تو یہ بھی ایک باب ہے سیرت النبی کا اس اعتبار سے اب یہ کہہ سکتے ہیں پورا قرآن سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اس تعویل کو اگر چھوڑ دیں تو سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا ہے چنانچہ مولانا حفظ الرحمان صحیحاروی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصص القرآن اس میں انہوں نے ہر نبی کے حالات پر جو آیات قرآن مجید میں آئیں ہیں ان کے گنتی کر کے اس کا دے دیا ہے کہ ان کے حالات میں اتنی آیات ہیں ان کے ذکر پر اتنی آیات تو پانچ سو پچپن آیات قرآن مجید کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ سوہ چھ ہزار کے قریب تکل آیات ہیں تو ساڑھے چھ ہزار بھی ہوں تو گویا کہ ایک بٹا تیرہ یا ایک بٹا بارہ قرآن ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہیں اور اسی طریقے سے جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ میں خاص طور پر آج کر اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ اگرچہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تعداد تیرہ چودہ ملین سے زیادہ نہیں ڈیڑھ کروڑ بھی نہیں لیکن یہ کہ جیسے جیسے اب حقائط منکشف ہو رہے ہیں واقعیتا ہمیں خود یہ شعور نہیں تھا پہلے کہ کس ترجہ تسلط ہے ان کا اس وقت عالمی سیاست پر اور عالمی اقتصادیات پر تعداد بہت تھوڑی سی ہے قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے ذکر کیوں آیا ہے ایک قوم تھی تاریخ کی ایک صفحات میں گم ہو چکی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی مسلمان ایک سو بیس کروڑ اور وہ سوہ کروڑ بمشکل معلوم ہوا کہ ایک اور سو کی نسبت ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے تذکرہ آیا ہے حضرت موسیٰ کا اس قدر شامل اس کے احتمام کے ساتھ ذکر آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ احادیث سے ہمارے سامنے جو پیشنگوئیوں والی روایات ہیں کہ قیامت سے قریب اور متصلن قبل جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں تو یہ تو در حقیقت انہی دو امتوں کی تاریخ بنیں گی دنیا کی تاریخ ایک امت سابقہ بنی اسرائیل جن میں سے وہ دجال اکبر کا ظہور ہوگا اس کا ایک جو ہے ایک عبال آئے گا اس کے اندر اس کی باسی کھڑی کے اندر اقتدار انہیں حاصل ہوگا جیسے کہ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے جیسے بڑھ کے مار رہا ہے شمیر اس وقت انہی میں ایک بہت بڑی شخصیت کا ظہور ہوگا جو ان کی مسیح بن کر آئے گی وہ مسیح جو جن کی پیشنگوئیاں ان کے ہاتھ تھیں وہ حضرت مسیح آ گئے آج سے دو ہزار سال قبل اب آپ اندازہ کیجئے انیس سو بانوے ہے تو دو ہزار میں کونسی قصر رہ گئی لیکن یہ کہ ان مدبختوں نے ان کی تو نفی کی انہیں جھوٹا قرار دیا انہیں ولد الزنا قرار دیا اور انہیں جادوگر قرار دے کر برتد قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا اپنے بس پڑھتے ہیں تو گویا کہ ابھی وہ مسیح کے منتظر ہیں ان کا مسیح ابھی آنا ہے جس مسیح کی خبریں تھیں اور جس کا مصداق بن کر حضرت مسیح آ چکے دو ہزار سال قبل اس مسیح کے وہ منتظر ہیں اور وہ مسیح آئے گا وہ مسیح نہیں آئے گا اس کے نام پر ایک جھوٹا مسیح آئے گا اس لئے المسیح الدجال اسے کہا گیا المسیح الدجال وہ کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا اور اسی بنیاد پر یہودیوں کے اندر اسے وہ قدر و منزلت حاصل ہوگی اور پھر ان یہودیوں کو جو عروج ہوگا اور گریٹر اسرائیل احادیث میں موجود ہے کہ تقریباً وہی نقشہ جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ تو موجود میں آئے گا مسلمانوں کو بڑی زبردست حضیمت ہے اور شکستیں ان کے ہاتھوں ہوگی بہت بڑی بڑی تباہیاں جو ہے خاص طور پر مسلمان آن عرب پرانی ہے ان کے ہاتھوں پھر اصل حضرت مسیح کا نزول ہوگا وہ حضرت مسیح کے جو ہمارے اور عیسائیوں کے مابین مشترک ہیں انہوں نے دھوکہ صرف یہ کھایا ہے کہ ایک تو توحید کو تسلیس سے بدل دیا عقیدت کے غلوم میں لا تغلوفی دینکم اسی لئے کہا گیا اپنے دین کے معاملے میں غلوم نہ کرو غلوم ہے ورنہ حضرت مسیح کو مانتے ہیں وہ لیکن وہ تسلیس میں انہیں اللہ کا غلوہیت کا جزب بنا دیا ہے دوسرے یہ کہ وہ شریعت موسوی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا اس اعتبار سے حضرت مسیح لیکن وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھے ان کا انتقال ہوا پھر جس قبر میں انہیں رکھا گیا تھا کیو میں اسی میں وہ ریزریکشن ہوئی ان کی وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لئے گئے اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے تو عیسائی بھی منتظر ہیں مسیح کے اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں چاہے گئے کوئی اور شخص ہے ولیکن شبہ لہم ان کے لئے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی باقی یہ کہ حضرت مسیح کو اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آئیں گے تو گویا کہ ریٹرن آف مسیح یہ تو مشترک ہے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے مابین چنانچہ میں نے تو دیکھے ہیں بڑے یہ ممپرز کے اوپر بھی اور شیشوں کے اوپر بھی امریکہ میں یہ آپ کو سٹیکرز جیزز اس کمنگ انہیں بھی اندازہ یہ ہو چکا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے وہ دور نہیں ہے وہ قرب قیامت کے حالات تو واقعات جو ہیں وہ اب ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جیزز اس کمنگ اس کے جنہیں حضرت مسیح کا جو دوبارہ ورود ہے مزول ہے آسمان سے وہ قریب ہیں اور یہی جیسا کہ میں ارز کر رہا ہوں بار بار اپنی گفتگو میں آج کل بیان کر رہا ہوں اب یہ حالات کی جو رفتار ہے بہت تیز ہے یہ ایونٹس جو ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انفولڈ ہوں گے اور بالکل وہ نقشہ سامنے آتا چلا جائے گا بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اور بنی اسرائیل کا اس احتمام سے اس لیے ہوا ہے کہ موسیٰ کی امت ہے یہ بنی اسرائیل اور ان کو ابھی ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں بالخصوص مسلمان آن عرب کی پیٹھ پر جو عذاب کا کوڑا برسانے والا ہے وہ ان بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوگا اگرچہ اس کے بعد ان کی ایکسٹرمنیشن ہو جائے گی ان کو ختم کر دیا جائے گا شاید یہ مسلمانوں کو صدا دینے کے لیے اس سے زیادہ حصلتناک صدا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک مغضوبِ علیہم قوم کے ہاتھوں پٹھوایا جائے وہ قوم کے جس کے بارے میں جو میں نے آیات آج پڑھی ہیں جس کے بارے میں ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ غیر المغضوبِ علیہم والاقضالین جب ہم کہتے ہیں تو مغضوبِ علیہم سے مراد یہود ہیں تو گویا کہ ایک ملعون اور مغضوبِ علیہم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹھوایا جائے گا اس صدا اس جنم کی باداش میں کہ جو ہم نے کی ہے جو ہمارا حال ہے اسلام کے ساتھ بہرحال یہ جو ہم نے چالیس دن کے لیے چالیس راتوں کے لیے ترجمہ ہوگا لیکن مراد جو ہے در حقیقت وہ چالیس دن اور راتیں یہ دونوں ملا کر ایک دن بنتا ہے چالیس دن رات کے لیے اور اس کی تشریح آئی ہے ایک دوسرے مقام پر کہ وہ تیس جمع دس چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ آراف میں کہ فتم مقات رب کاربعین لیلہ پہلے جو تلبی ہوئی تھی وہ تیس دن کے لیے تھی لیکن شاید اجلت کی وجہ سے جلدی آگئے تھے شاید اس پر مزید کوئی تربیت کی ضرورت تھی یا یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جوش جو ایک مسلسل روزہ رکھوایا گیا جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو انجیل میں ہے قرآن میں نہیں ہے چالیس دن کا مسلسل روزہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے اور تب پھر حضرت مسیح کو انجیل عطا کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے بھی رکھے ہیں اور جو آپ کی غارِ حرا کی جو بھی ریاضتیں ہیں جو بھی آپ نے وہاں جو بھی تفکر و اعتبار ہے یا جو اور کوئی ریاضتیں ہیں غور و فکر ہیں مراقبے ہیں تو یہ گویا کہ تمہید ہوتی ہے کتاب عطا کیا جانے کی یہ تیاری ہے یہ ان کو جو بھی جو خوش نصیب اس کام کے لیے اللہ تعالی نے جس کو چن لیا ہوتا ہے اگرچہ وہ خود اپنی جگہ پر یوں سمجھئے کہ جوہرِ قابل اور ہر اعتبار سے ایک نہائی تھی اہل حسنی لیکن یہ کہ مزید کتابِ الٰہی کے تحمل کے لیے کچھ اور تربیت کی ضرورت ہے چنانچہ اس تربیت کے لیے چالیس دن کی یہ جو ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے ریاضت کرائی گئی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجِلَ مِنْ بَعْدِهِ اب چونکہ اصل میں تفصیل یہاں پر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو تورا تاکیے جانے کی نہیں ہے وہ تو دوسری جگہ پر یہاں تو فردِ جرم عائد کرنا جو ہے وہ پیش نظر ہے تو اصل ذکر ہو رہا ہے کس اعتبار سے تم نے اس کے بعد اس کی غیر حادری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم نہایت ظالم تھے یعنی بے انصاف تھے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا اس لیے کہ ظلم کو قرآنِ مجید شرک جو ہے شرک کو ظلم سے تعبیر کرتا اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُ عَظِيمُ شرک جیسے گناہ کی یعنی جرم کا تم نے ارتکاب کیا حالانکہ میں یہ سارے واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ابھی سمجھئے کہ بلکل آغاز ہے ان کا اور انہوں نے کتنے موجزے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے ہیں کیسے طرح موجزانہ طور پر تو انہیں وہاں سے مصر سے نکال کر لائے ہیں وہ جو نو موجزے فیرون کو دکھائے گئے ظاہر باتیں وہ سارے کے سارے موجزے بنی اسرائیلے بھی دیکھیں اس اعتبار سے کسی جگہ پر آج میں اس کا حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا اس لئے کہ بلکل آج کوئی ٹھیک نہیں رہی لیکن یہ کہ یہ الفاظ بھی میں نے کہی پڑھے ہیں طورات ہی کہ کہ اے بنی اسرائیل تو وہ قوم ہے تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے یعنی یہ معاملہ جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ابھی نبی تمہارے مابین موجود ہیں ابھی تمہیں کتاب دی جا رہی ہے پہ بہ پہ موجزات دیکھ رہے ہیں وہ تب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جیسے ہی مصر سے نکلے ہیں اور دیکھا مختلف قوموں کو کہ ان کے بتھ ہیں جن کا وہ اعتقاف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک کوئی ایسا بتھ جو ہے تراش دے کوئی ہمیں بھی معبود ہو ایسا محسوس خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر اندیکھ خدا کے ساتھ لو لگانی مشکل ہے کوئی نہ کوئی چیز خوگرے پیکرے محسوس کو کوئی پیکرے محسوس سامنے نظر آئے تو پھر ہم بھی ذرا اعتقاف کر سکیں گے تو کوئی ہمارے لئے بھی الہ بنا دے اجل لنا الہن کما لہم آلہا جیسے ان کے بہت سے معبود ہے ایک ہمارا بھی معبود بنا دے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا لیکن یہ کہ پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ جو غیر حاضری ہے ان کی اس میں انہوں نے سامری نے وہ فتنہ اٹھایا اور بچھڑے کی انہوں نے پرستی شروع کر دی تو فرمایا تم نے یہ ظلم یہ بے وفائی اللہ کے ساتھ یہ گستاخی اور جبکہ ابھی نبی موجود ہے صرف چالیس دن کی غیر حاضری کا محبلہ ہے تو بالکل وہ الفاظ جو ہے کہ تو تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے تو یہ در حقیقت ان کے ان واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے کہ جو ان کا کردار ہے ان کی سرشت کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو نمائن کیا جا رہا ہے اب یہی انشاءاللہ مضمون کل ہم مکمل کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم